ہلو ایبری ون اسلام علیکم نمسکر سسری اکال آج ہم بنا رہے ہیں کون بھجیا جو بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوتا ہے تو بارشیں بھی شروع ہیں ان بارشوں میں دل چاہتا ہے کچھ چٹ پٹا بھجیا کھانے کو تو یہاں پہ آج میں بھجیا بنا رہی ہوں جو سویٹ کون سے میں نے بنایا ہے تو اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت مزیدار بھی ہے کون کے بھجیا بنانے کے لئے یہاں سب سے پہلے میں نے دو کپ کون لیے جن کو اچھی طرح سے بوچ کیا تھا بوچ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے اندر ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو مسالے ایٹ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ساتھ ہری مرچ لیے ایک مرچ کے میں نے بیچ میں سے تین ٹکڑے کی ہیں تو تھوڑی موٹی چوب کری ہوئی اس طرح سے یہ مرچ اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لے لیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ تو زیرہ بھی ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالنے کے لئے یہاں پہ ہم نے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس لے لی ہیں وہ بھی اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے مرچی کی کونٹیٹی آپ اپنے حساس سے کم یا زیادہ کر لیجئے جو میں ہمیشہ بولتی ہوں اس کے بعد ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم نمک ایٹ کر دیں گے اور یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ایک مٹھی ہرا دھنیا جس کو میں نے ہلکا موٹا موٹا چوب کیا ہے تو موٹا موٹا ہی چوب کرنا ہے یہاں پہ تو یہ ہرا دھنیا بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے کونٹ کی بھجیے بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک کپ بیسن لیا ہے تو یہاں پہ یہ بیسن بھی ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھا کرسپیٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک ہی والماتوں سے ایک اپنے آپوں سے اچھی طرح سے ملا لیں اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے ملا لوں گے ساری چیزیں میرے آ сох کریں والی پیاز میں سے اچھی طرح سے اچھا ملا لیں پیاس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے ملا لیا ہے تو یہاں پہ اب ہم ایڈ کریں گے پانی یہاں پہ پانی ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایڈ کرنا ہے تو پہلے میں یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی جو میں نے آدھا کپ لیا ہوا ہے تو بس دو بار میں اس طرح سے پانی کو ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ پورا آدھا کپ پانی اس کے اندر میں n8 کر دیا ہے میں اسہی کے حساب میں میں پانی ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ آدھا کپ پانی بیٹر کو تیار کرنے میں لگا ہے تو بھیوں کا بیٹر تیار کرنے 경우에는 صرف ہمیں بیٹر کپ پانی ہی اتنا میجر میں کے حساب سے لینا ہے بس کیونکہ ہمیں اس کو تھک بنانا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے یہ بیٹر تیار ہے دیکھیں اور اس کے بعد اس کو اب ہم ریس کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو کون بھجیاں بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے پہلے سے کڑائی میں تیل گرم کر کے رکھا تھا تو گیس کا فلیم اب میں نے میڈیم کر دیا تو یہاں پہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے میں بھجیاں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہاں پہ سارے بھجی ایڈ کرنے کے بعد گیس کا فلیم میں نے ہائی کر دیا تھا تو بس اب میں ہائی فلیم پہ ہی اس کو فرائے کروں گی تو یہاں پہ ایک سائیڈ سے یہ اچھی طرح سے سکھ گئے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹن لے کے میں اس کو پھر دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے فرائے کروں گی تو بس اسی طرح سے میں نے دوسری بار میں بھی سارے بھجیوں کو اچھی طرح سے ایسے ہی فرائے کر لیا ہے پہلے میڈیم فلیم پہ پھر ہائی فلیم پہ تو یہاں پہ سارے بھجیے بن کے تیار ہیں ان کو اب میں الگ پلیٹ میں نکال لوں گی گرما گرم کون بھجیا بن کے تیار ہے دیکھیں میں اس کی آواز سناتی ہوں کتنے زیادہ یہ کرسپی بن کے تیار ہوں پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ تو میں نے جس طرح سے پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بھجیوں کو بنایا ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے بھجیوں کو بنائیے تو ڈسکرپشن باکس میں سارا میجرمنٹ میں نے لکھا ہوا ہے اور بارشوں کے موسم میں شام میں ان بھجیوں کا مزہ لیجئے تو اسی طرح سے ضرور بنا کے کھائیے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے انجوائے کیجئے ان بارشوں میں ان کون بھجیے کے ساتھ